میں ڈرائیف کرتی ہوں دیکھیں آپ کو دونوں ہاتھوں میں بھی فرق نظر آئے گا پیلر ایک کا زیادہ ڈارک ہوتا ہے ایک کا کام تو اس سے بچا کیسے جائے صرف سول اور میں پاہم کی بات کری ہوں میں اوپر والے سکن پر نہیں بات کری کیونکہ اگر وہ اس جگہ یوز کریں گے تو ڈارکنس یا ٹیننگ ہو جاتی ہے شاہستہ بہت سے لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے جیسے ہم بھول جاتے ہیں یا جو ورکنگ ویمن ہیں وہ اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہیں کوئی ٹریٹمنٹس ہے ایسے آپ کے پاس جس سے ہاتھ پاؤں بھی اپنے چہرے کی طرح صحیح رہے ہیں ایک زمانے میں یاد ہے اممہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اممہ ہماری بہت ساری کریم تھوپا کرتی تھی یا ہم بہت نئے نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنی سکن کا ٹین ایج میں بڑا شوق ہوتا ہے خیال رکھنے کا پھر کیا کرتے تھے کہ لگایا آپ نے پاؤں پہ اچھی سے کریم اور پھر موزے پہن کے سوتے تھے اور صبح جوٹتے تھے تو وہ بہت لائٹ اور بہت اچھے فریش سے پہر ہوتے تھے اب وہ ہم ان سارے حالات میں کرنا بھول گئے ہیں اسلام علیکم جی میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شایشتا لہودی اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی آتی ہیں لہور کے کلینک میں آجائی ہیں مجھے چانس مل گیا مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ آتی ہیں کیونکہ آپ آتی نہیں ہے ٹائم نہیں ملتا میں اس معاملے میں سوس سنا لیکن آج میں نے بہت ساری باتیں پوچھنی اور میں نے لوگوں کے لیے بھی پوچھنی کیونکہ ہمارا ایک کیا 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 کہتے ہیں میوچل کنسرن ہے ہاں کیا سکن دیکھیں آپ درائے ڈارک اور پاؤں کے حالات بھی برے ہیں سکن کے حالات بھی برے ہیں بالوں کے حالات بھی برے ہیں کیونکہ موسم لاہور میں بدل گیا ہے موسم لاہور میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں چینج ہو رہا ہے اب اور فراہ نے بلکل ٹھیک کہا ایک تو اگر ہم صرف اس وقت بات کریں سب سے پہلے میں آپ کی سکن فیشلز جو سکن ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں لیکن پہلے مجھے اجازت دیں کہ میں ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں بات کروں بلکل ٹھیک ہے ایک تو یہ ساری خواتین اور حضرات دونوں یہ سمجھ لیں کہ سکن جو ہے وہ آپ کے جسم کا سب سے بڑا اورگنی ہم اپنے دل کا ہم اپنے دل کی صحت کا ہم اپنے جگر کی صحت کا باقی وزرز کا اتنا خیال رکھتے ہیں مگر سکن جو ایک لارجسٹ آرگن ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں اس کو خاص طور پر پاؤں اور ہاتھ اور وہ والی چیزیں جو آپ کی انوارمنٹس ایکسپوزد ہوتی ہیں آپ ہاف سیز پہنتے ہیں یا آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ڈرائیو کرتے ہیں سب سے زیادہ سورج یہاں پڑتا ہے سب سے زیادہ ہاتھ اور پاؤں جوتے کھلے پہننے کا ہم لوگ کو شاک ہوتا ہے یا بند بھی ہیں تو ہمارے اس طرح سے حفاظت نہیں ہو پاتی جتنی ہماری چہرے کی سکن کی ہو پاتی ہے اکثر لوگ آپ نے دیکھا گا یہ کمپلین کرتے ہیں چہر آپ کے دوسرے رنگ کا ہے ہاتھ آپ کے دوسرے رنگ کا ہے کومنس کرتے ہیں میں رائیو کرتے ہوں دیکھیں آپ کو دونوں ہاتھوں میں بھی فرق نظر آئے گا پلر ایک کا زیادہ ڈارک ہوتا ہے ایک کا کم تو اس سے بچا کیسے جائے اچھا یہ میں بتاؤں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے مرد حزاد کے ساتھ بھی ہے اور وہ خواتین خاص طور پر جو کھانا بناتی ہیں رائٹ ہینڈر ہیں جس ہاتھ سے وہ کھانا بناتی ہیں روٹیاں جو آگ کے قریب ہوتا ہے جس پہ زیادہ لگتی ہے وہ اگر کور سے دیکھیں تو ان کا وہ ہاتھ ڈارک ہوتا ہے وہ دوسرا والا لائٹ ہوتا ہے تو یہ میں بتا بتا کے تھک چکی ہوں کہ آپ نے اگر ان ساری چیزوں سے اپنے ہاتھوں اور پیروں کو محفوظ رکھنا ہے تو ایک تو ایکسٹرا موشچرائزیشن کریں موشچر اس کو ہر تھوڑی دیر بات کریں بکوز یہ زیادہ ہماری سکن ہوتی ہے بنیزبت موں کے بہت جلدی ڈرائے بھی ہوتی ہے ہماری سکن اور سن بلوک ہاتھ اور پیروں پر بھی لگانا اچھا یس سن اور ایک زمانے میں یاد ہے اممہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اممہ ہماری بہت ساری کریم تھوپا کرتی تھی یا ہم بہت نئے نئے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو اپنی سکن کا ٹین ایج میں بڑا شوک ہوتا ہے خیال رکھنے کا پھر کیا کرتے تھے کہ لگایا آپ نے پاؤں پہ اچھی سے کریم اور پھر موزے پہن کے سوتے تھے اور صبح جو اٹھتے تھے تو وہ بہت لائٹ اور بڑے اچھے فریش سے پیر ہوتے تھے اب وہ ہم ان سارے حالات میں کرنا بھول گئے بس ہم مصروف اتنے ہو گئے سو وہ جو روٹین تھی وہ بہت اچھی تھی کہ رات کو سوتے ہوئے آپ نے اپنی سکن پہ کوئی ایسی یا تو جن کی بہت زیادہ ڈرائے پام ان سول ہیں تو وہ یوریا بیزڈ کوئی چیز یوز کریں اور خاص طور پر یہ پیٹرولیم جیلی ٹائپ کی کوئی چیز یوز کریں صرف سول اور میں پام کی بات کری ہوں میں اوپر والے سکن پہ نہیں بات کری کیونکہ اگر وہ اس جگہ یوز کریں گے تو ڈارکنیس یا ٹیننگ ہو جاتی ہو میں یہی سوال کرنے لگی تھی کہ مویسٹرائزنگ کرنے کے بعد ڈارک ہو جاتی ہے سکن تو کون سی کریمز اس والی سائٹ پہ یوز کی جائے یہ وہی والی کریم ہونی چاہیے جو آپ جو ایمولینٹ بیسٹ ایک ہوتا ہے کریمز میں مویسٹرائزز میں بھی فرق ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے سرمز بھی آجا آج کل بہت فیشن ہے سرمز کا لوشنز کا لیکن جن لوگ کی ایکسٹرا ڈرائی سکن ہے وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ ایمولینٹ مویسٹرائزن اپنے ہاتھ پیروں کے لیے میری ایکسٹرا کھینچ لیتی ایسی انوارمنٹ بہت گرمی میں بہت سردی میں رہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ڈرائی نس کی طرف جاتے ہیں ایمولینٹ بیسٹ مویسٹرائزن اور دوسری یہ کہ اگر میڈیم ٹو اس وقت میڈیم ٹائپ کی سکن ہے پھر لوشن ڈوز کریں بلکل ٹھیک ہے شاہستہ بہت سے لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ہے جیسے ہم بھول جاتے ہیں یا جو ورکنگ ویمن ہے وہ اپنے آپ کو اگنور کر دیتی ہیں کوئی ٹریٹمنٹس ہیں ایسے آپ کے پاس جس سے ہاتھ پاؤں بھی اپنے چہرے کی طرح صحیح رہے ہیں جی بالکل ٹریٹمنٹس ہمارے پاس وہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین شکایت کیا ہے جیسے ایک پروفائلو نام کا ٹریٹمنٹ ہے جو اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا خواتی موشتر آپ کی فیس پہ کرتے ہیں ریجوینیشن کے لیے آپ پی آر پی اپنے ہاتھوں پہ بھی کر سکتے ہیں پی آر پی تو بیسٹ ہے میں نے لاسٹ پتہ نہیں کب کروایا تھا لیکن وہ بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے میں خواتین سے کہتی ہوں اور مرد ازاد سے بھی کہ بھئی آفٹر سرٹن ایج آپ کوشش کریں کہ اپنے مہینے میں یا تین مہینے میں ایک دفعہ پی آر پی پروفائلو یہ والے وہ ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کی سکن کو مینٹین رکھتے ہیں ڈرائنس کی طرف نہیں جاتی کیونکہ فراد جتنا آپ کی سکن ڈرائنس کی طرف جائے گی اتنا زیادہ آپ رنکلنگ آئے گی اتنی زیادہ آپ کی سکن ڈاک ہوگی تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوں گی جب آپ اپنی سکن کو اچھا اچھی قسم کی ہائیڈریشن نہیں دیں زبردست ہو گیا ہاتھوں اور پاؤں کو کیسے محفوظ رکھا جائے کیسے آپ کی جو فیس کی سکن ٹون ہے وہ ہاتھوں پاؤں پہ بھی آئے وہ ڈاپ ساہب نے بتایا بہت شکریہ آپ کا اور یاد رکھیں کہ بہت سارے امولینس یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں ان سے کہیں یوریا بیز اگر آپ کی بہت زیادہ ڈرائنس آپ کی پارمز میں ہیں یا سولز پہ ہیں تو آپ اپنی کوشش کریں کہ میڈیکل سٹور پہ جا کے یوریا بیز کوئی چیز لیں اور وہ لگائیں اور پرانے موزے پہن کے ہاتھ کے لیے بھی اور پیروں کے لیے بھی سوکس وغیرہ پہن کے سوئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایبزورپشن ہو اور صبح پہ بیڈ چیپس وغیرہ میں نہ لگے ٹھیک ہے صبح تک اچھا ہو جائے